ڈو گھنٹے بیس منٹ بعد تو جیسے کہ آپ کو بتا دوں لائن لپس کے بعد آپ کو میری طرف سے فائنل ڈیم کام ملے گی لائن لپس کے بعد آپ کو میرے ایک چینل ایک ٹیلی گرام پر اے بی روکز ڈیم 11 ٹیمز کے نام سے اگر آپ اس کو جوائن کرتے طرح پاس سکتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ ویننگ ٹیم ہر میچ کی اور جیت سکتے ہیں کچھ ایسے اور آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا پر پورا نام پڑھ لو کہیں لوگ کہتے ہیں نام نہیں ملتا بس آپ نے یہ بھی روکز ڈیم 11 ٹیمز لکھنا ہے یہ آئیکن شو ہو جائے گا اور جوائن کر لینا ہے ہر میچ کی ٹیم ملتی ہے بھلے میں ویڈیو دوں یا نہ دوں لیکن ٹیم ضرور ملے گی دو گھنٹے انیس منٹ بعد یہ والا میچ کھیلا جائے گا نئی لیگ ہے تب ہی بولوں گا بھائیوں کی آپ انویسمنٹ بہت ہی لو رکھنا کیونکہ نئیو لیگ ہے مطلب status ایک ایک پلیئر کا تو ابھی نہیں ہے مطلب جو مین مین پلیئر سے ان کا status تو آگیا ہے اور انیلائیسیز ہو چکا ہے اور میں بتا دوں آپ کھیل سکتے ہیں head to head three member and four member لیکن لو انویسمنٹ کے ساتھ کھیلنا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جاد انویسمنٹ کردو نئی لیگ ہے اس سے اچھا جب یہ لیگ پرانی ہو جائے گی تب آپ جتنی مرج انویسمنٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں بات کریں ٹیم کی تو ٹیم دکھانے سے پہلے یہ بولنا چاہوں گا جنہوں نے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لو لیٹس نوٹیفکیشن لیٹس ٹیمز اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں بھائی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مین ورک جو کی ہے بھائیو پوائنٹ گارڈ تو پوائنٹ گارڈ سے ملنے والے ایل زینگ کو جو کی بھائیو 12.5 کریڈٹس کا پلیئر ہے لیکن پلیئر کافی زبردست ہے ایکس ایف ٹی کا جو کی میں آپ کو بتا دوں ایکس ایف ٹی بھی ایک سٹرونگ ٹیم ہے اور کیا ہوئی بھی ایک کافی سٹرونگ ہے کافی بڑیہ پلیئر ہے بھائیو ایل زینگ میں بتا دوں یہ آپ کو ایک میچ میں پندرہ سے بیس پونٹ دینے کی شمتہ رکھتے ہیں سنگل میچ میں اور آج کے میچ میں بھی بھائیو انکلیوڈیڈ ٹوڈے کا میچ بھی اور کافی بڑی ہے پلیئر ہے نیچے سے بات کریں آس لیں گے ڈبلیو لین کو جو کی میں بتا دوں اس کے ساتھ چھتر پرسنٹ جنتا جا رکھی ہے اور کیونکہ 9.5 کریڈٹ ہے کریڈٹ بھی کم ہے لیکن پلیئر کا جو ورک ہے وہ بہت ہائے آپ کو آج دیکھنے کو ملے گا کہ ڈبلیو لین ایک بہت بڑیہ ورک کرتا ہے اور ایل زینگ تو جو بھائیو ہے ہی ہے لیکن اپوزیشن ٹیم کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ڈبلیو لین جو ایک پلیئر ہے کافی بڑی ہے نیچے سے بات کریں وائے جن مینگ تو وائے جن مینگ ایک لوگ ریڈیڈ کا پلیئر ہے بھائیو میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا دیکھو میرے پاس اپشن نہیں ہے کیونکہ میرے ایک ایک سیف ٹی کے پانچ پلیئر پورے ہو چکے ہیں ہم ایک ٹیم سے پانچ پلیئر ہی لے سکتے ہیں اس لئے اگر ہم ساری انیلائسیز کریں تو بھائیو وائے جن مینگ ایک نورمل پلیئر ہے جو کی آپ کو جیادہ امید مترکنا سات سے آٹھ پوائنٹ دیکھے جا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پلیئر لے پایا ابھی آپ کو بتاؤں گا ابھی دو منٹ آپ کو بتاتے ہیں بات کرتے ہیں بھائیو پہلے شوٹنگ گارٹ سے تو یہاں سلیں گے ایس مکسٹر کو ایس مکسٹر بھی ایک بہت بڑیا پلیئر ہے جو کی میں تاتھوں گا ایکس ایف ٹی کا کافی بڑیا شوٹنگ گارٹ ہے جو کی کافی بڑے شوٹ کرتا ہے شوٹنگ گارٹ کافی بڑیا ہے یہ اب یہ نہیں بھائیو یہ ریال میں شوٹ نہیں کرتا مطلب ہم آپ کو بتا رہا ہوں کافی اچھا ہے اس کی رننگ کی سپیڈی بھی کافی تیج ہے بھائیو ایس مکسٹر کی تو میرے کو لگتا ہے اس کو موکہ دیا جائے گا لیکن اس کو پلائنگ ٹائم بہت ہی کم ملے گا اتنا مہرا گرنٹی ہے کیونکہ لو پلیئر ہے میرے حساب سے آپ کو دس سے پندرہ پوائنٹ مینیمم دے گا باقی اس کے اوپر ہے بھائیو ڈیپینڈ باز کریں سمول فورڈ کی تو تب ہی میری کریڈٹ نہیں مانٹین نہیں ہو رہے میں آپ کو بتا دوں نائنٹین کریڈٹ کا میں نے یہاں سے ایک پلیئر اٹھا ہے جس کا نائے آئیو اے ابودور شالہ کو جو کہ صرف پچیس پرسنٹ لوگ اس کے ساتھ جا رکھ ہیں اسی لئے میں اس کے ساتھ گیا ہوں بھائیو اگر یہ پلیئر آپ کی ٹیم میں ہوگا جیتنا ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے کیونکہ ایک پہلی بات تو لائنس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کھیلتا ہوا دکھے گا اور خطرناک پلیئر ہے ایکس ایف ٹی کا خطرناک پچیس پرسنٹ سیلیکشن اس لئے کیونکہ ان کریڈڈ بہت جاد ہیں لیکن میں کریڈڈ مینٹین کر کے اس کو لونگا ہی لونگا بات کروں اگر آپ منی جیل یا جیل بھی کھیلتے ہیں اس کو ایس پی ٹرائے کر سکتے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں آج کے میچ میں آپ کو دکھانے والا ہے کچھ خاص کیونکہ اس کا سٹیٹس دیکھا تھا ہر میچ میں تھرٹی فائیف تو فورٹی پوائنٹس دینے کی شمتہ رکھتا ہے اور آج کے میچ میں بھی منیمم مگر ہم اس کی انیلائیسیز کرتے ہیں تو میں جو کہہ رہا ہوں آج کے میچ میں بھی تیس سے اوپر پلس مارے گئی پوائنٹ اور سی ٹینک کی بات کریں ایکس ایف ٹیف کا کافی بڑیہ پلیئر بھائیو ملپ سمول فورڈ اگر پوزیشن میں دیکھا جائے سکس پونٹ فائیف ریڈیڈ میں کافی بڑیہ پلیئر مل جاتا ہے سیف پلیئر ہے ساٹھ پرسنٹ سیلیکشن بھائیو کچھ بھی نہیں ملپ نورمل ہی ہے باقی پلیئر سیف ہے بات کریں پاور فورڈ کی دو ٹیز آؤ کے ساتھ جاؤں گا ٹیز آؤ بھی کافی بڑی ہے پلیئر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے ساتھ اب جا سکتے ہیں اگر آپ کو نورمل پلیئر چاہیی جیسے آپ کو پندرہ بیس پچیس پونٹ چاہیی تو یہ آپ کو دے سکتا ہے بات کریں بھائیو سینٹر سے زیٹ کی جو کی خطرناک پلیئر بھائیو ایکس ایف ٹی کا ٹاپ پلیئر جس کو بولتے ہیں اپنی ٹیم کا ٹاپ اپنی ٹیم کا ٹاپ پلیئر ہے بھائیو یہ کیونکہ چھبیس کریڈر دکھنے میں نہیں ہے بھائیو تب بھی چھبیس کریڈر مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ پلیئر کچھ ہے یہ ایسا کھیلتے ہیں کہ آج آپ کو دکھانے والے ہیں ملپ کوئی بڑی بات نہیں یہ فیفٹی پوائنٹ بھی مار جائے اور آپ کو بتا دوں ایس پی میں رننے والے زیڈ کی کیونکہ میں رسک نہیں لے رہا ابھی تو آپ زیڈ کی کے ساتھ جاؤ پلیئر پورٹ ٹاپ ہے میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں زیڈ کی کا جو ملپ اگر آپ کو سیف جانا ہے تو میں کہہ رہا ہوں زیڈ کی بلکل سیف پیکا آپ کے لیے تو میری ٹیم ون سائیڈیڈ رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیو اور یہاں سے تین